بڑھا شخص جس سے مالک مکان نے دھکے مار کر باہر نکالا بے بس بڑھے کی تصاویر اخبار میں شایع ہوئی تو تہل کا مچ گیا حکام کی دوڑے لگ گئیں کون تھا وہ شخص بھارت کے شہر احمد آباد کے عام سے محلے میں نوے برس کے بڑھے شخص کو مالک مکان نے اس لیے باہر نکال دیا تھا کیونکہ اس نے پانچ ماہ سے قرائے آدھا نہیں کیا تھا مالک مکان نے بڑھے آدمی کا سامان گھر سے باہر پھینک دیا بزرگ کے پاس مختصر ساتو سامان تھا ایک چار پائی پلاسٹک کی ایک بالٹی اور دو چار پرانے برسن بڑھا آدمی بے بسی کی تصویر بن کر فٹ پات پر بیٹھ گیا محلے کے لوگ مالک مکان کے پاس کہے کہ وہ بڑھے آدمی کو رہنے کی اجازت دے کیونکہ اس کا کوئی والی وارث نہیں وہ کہیں سے ادھار پکڑ کر کرایا بھی ادا کر دے گا ابھی یہ بحث جاری تھی کہ ایک اخباری ریپورٹر کا گزر ہوا اس نے بے بسی کی تصویر بنے ہوئے بڑھے کی تصاویر بنائی ابھی وہ تصاویر بنا ہی رہا تھا کہ مالک مکان لوگوں کے کہنے پر بڑھے آدمی کو دو ماہ مزید رکھنے کے لیے تیار ہو گیا مگر ریپورٹر کے پاس سٹوری تھی کہ احمد آباد میں ایک بڑھے آدمی کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہوا ریپورٹر نے دفتر جا کر وہ تصاویر اپنے ایڈیٹر کے سامنے رکھی ابھی اس نے سٹوری بیان کرنا تھی کہ ایڈیٹر تصویریں دیکھ کر چوک اٹھا ایڈیٹر نے اپنے ریپورٹر سے پوچھا کہ تم اس بڑھے آدمی کو جانتے ہو کہ یہ کون ہے ریپورٹر کہنے لگا ایڈیٹر صاحب اس بڑھے میں کون سی خوبی ہے کہ کوئی اس پر توجہ دے اسے تو محلے والے بھی نہیں جانتے یہ ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے اپنے برتن خود ہوتا ہے گھر کی صفائی خود کرتا ہے اس بیچارے کو کس نے جاننا ہے ریپورٹر کی بات سن کر ایڈیٹر نے سنجیرگی سے کہا کہ یہ جس کی تصویر تم لائے ہو یہ عام آدمی نہیں ہے یہ شخص دو برتبہ ہندوستان کا وزیر آزم رہ چکا ہے اس کا نام گلزاری لال نندہ ہے ریپورٹر اپنی کم علمی پر حیران ہوا اسے مزید حیرت ایک سابق وزیر آزم کی بدحالی پر ہوئی اگلے دن خبر شایع ہوئی تو ہر طرف شور مچ گیا گلزاری لال کی مفلسی سے وزیر آزم سمیت بڑے بڑے احتیدار آگاہ ہو گئے صبح صویرے ریاست کا وزیر آلہ وزراء اور چیف سیکرٹری سمیت محلے میں پہنچ گیا سب نے گلزاری لال کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ ہم آپ کو سرکاری رہائش کا دیتے ہیں سرکار آپ کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیتی ہے آپ اس معمولی سے مکان کو چھوڑ دیں گلزاری لال نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میرا کسی سرکاری سہولت پر کوئی حق نہیں اس دوران گلزاری لال کے رشتہ دار آگئے انہوں نے منہ سماجد کی رشتہ دار بڑی مشکل سے یہ بات منوانے میں کامیاب ہوئے کہ گلزاری لال پانچ سو روپے مہینہ وظیفہ قبول کر لیا کرے گا اس معمولی مکان کے مالک کو جب یہ پتا چلا کہ اس کا قرائدار تو ملک کا وزیر آزم رہ چکا ہے اس نے گلزاری لال کے پاہن پکڑ لیے کہنے لگا مجھے بلکل معلوم نہیں تھا آپ بتا تو دیتے بڑھے گلزاری لال نے جواب دیا کہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کون ہے بلکہ وہ تو ایک معمولی سا قرائدار ہے بس گلزاری لال جب تک زندہ رہا اسی مکان میں رہا اور مرتے دم تک پاس سو روپے میں گزارہ کرتا رہا احمد آباد میں نینانوے برس کی عمر میں فوت ہونے والے گلزاری لال کا جنم اٹھانہ سو اٹھانوے میسیالکورٹ میں ہوا تھا ایف سی کالج لاہور کے بعد ممبئی اور احمد آباد کی انیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی سیاست میں قدم رکھنے کے بعد وزیر خارجہ بنے انیس سو چونسٹھ میں جواہا لال نیروہ کے انتقال کے بعد گلزاری لال کو ملک کا وزیر آزم منا دیا گیا پھر انیس سو چھ آسٹھ میں لال بہدور شاستری کے بعد دوبارہ وزیر آزم کے منصف پر براجمان ہوئے دو بار وزیر آزم رہنے والے گلزاری لال کا جب انتقال ہوا تو اس وقت ان کا نہ تو کوئی ذاتی گھر تھا اور نہ ہی کوئی بینک بیلنس